راتیں آج کی کہانی کے اوپر اسی کرنگ تک کہانی میں نا معلوم کتنی کہانیاں ایسے سیریل کلر کی آپ نے سنائی لیکن آج ایک سیریل کلنگ کی کہانی اور تین سیریل کلر ان کی جب کہانی اور ان کا سچ آپ کے سامنے آئے گا تو شاید آپ یقین نہیں کریں گے کہ کوئی سیریل کلر ایسا بھی کر سکتا ہے اس کہانی میں کئی موڑ ہیں بہت علجیوی کہانی ہے کہانی ساؤتھ انڈیا کی ہے کہانی بینگ نورو کی ہے بینگ نورو میں ایک جگہ ہے ڈڈڈا بیدار کلو اس علاقے میں ایک شخص رہا کرتا تھا نوین نوین کی شادی ہو گئی تھی بیوی تھی دو بچے تھے نوین کا اپنا ایک چھوٹا سا دھندہ تھا بزنس تھا ایک آٹا چکی کا ساتھ میں اس کے پاسکار تھی تو وہ خالی وقت میں کیپ کے طور پر اس کا استعمال کرتا اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا اور شروع سے ہی شادی سے لے کر اور اسی لیے وہ اپنی بیوی کے ہر چھوٹی بڑی خواہشوں کو کوشش کرتا تھا کہ پوری کریں اور بڑے مطلب ٹھیک ٹھاک فیملی تھی سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اور نوین بھی خوش تھا اپنی اس بیوی کو پا کر اس کے بعد دو بچے بھی ہوئے تو اس پریوار کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا لیکن تبھی 23 جولائی 2022 کی تاریخ آتی ہے ابھی صرف دو بہینیں پرانی بات ہیں 23 جولائی 2022 نوین ہمیشہ کی طرح گھر سے باہر نکلتا ہے گاڑی اپنی کار لے کر کیپ چلانے کے لیے اور اس کے بعد اس کو شام دیر شام تک لوٹ آنا تھا لیکن وہ لوٹتا نہیں ہے اگر وہ لوٹتا نہیں ہے تو اس کی وائف پریشان ہوتی ہے رات اس کے دوستوں کو فون گھوماتی ہے درہو در جتنے جانکار تھے کہ نوین کو کہیں دیکھا ہے ہر ایک کہتا ہے کہ انہوں نے نوین کو نہیں دیکھا رات بیت جاتی ہے اگلے دن پھر نوین کی جو وائف ہے وہ اسے تلاشتی ہے انو پلنوی یہ نوین کی وائف کا نام ہے تو انو پلنوی اب نوین کو تلاش رہی ہے لیکن نوین کہیں ملنے رہے ادھر ادھر فون کر رہی ہے 24 جولائی بھی گزر گئی پھر 25, 26, 28, 29 5, 6, 7 دن گزر گئے لیکن نوین کا کوئی سراغ نہیں ملا اب ادھر ہر طرف نوین کی وائف ڈھونتا رہی ہے اپنے پتی کو لیکن پلسٹیشن میں میسنگ کی ریپورٹ نہیں لکھائی ابید اس دوران میں اب 23 جولائی کو نوین غائب ہوا تھا دو اگست کی تاریخ آگئی رکھ بک ہفتے سے اوپر نوین کی ایک بہن وہیں بینگلورو میں کچھ دوری پر رہتی تھی اس نے نوین کو کئی بار کال کیا نوین نے موبائل پر جواب نہیں دیا پھر اس نے اپنی بھاوی کو فون کیا نوین کی وائف کو تب اس نے بتایا کہ نوین پچھلے کئی دنوں سے بھی نہ بتایا وہ گھر سے لا پتا ہے بہن سن کر یہ گھبرائی واپس بھاگتی ہے نوین کے گھر آتی ہے پوچھتی اپنی بھاوی سے کیا ہوا وہ پوری کہانی بتاتی ہے 23 جولائی کو وہ گئی اس کے بعد سے وہ لگیا اور لوٹ آنی تو پوچھتی ہے کہ تم نے پلس میں ریپورٹ کیوں نہیں رکھائی تو اسے لگا کہ اس نے یہی کہا کہ شاید مجھے لگا کہیں چلا گیا ہوا لوٹ آئے گا کہتی نہیں ایسا نہیں ہے اب نوین کی سسٹر 2nd اگست کو جا کر پولیس سٹیشن میں ریپورٹ لکھاتی ہے وہیں پہ لوکل پولیس سٹیشن تپینیا پولیس سٹیشن اور وہاں اپنے بھائی کی گنشدگی کی ریپورٹ لکھاتی ہے پولیس ریپورٹ درج کرتی ہے نوین کی تصویر لیتی ہے آج پاس کے علاقوں میں سرکولیٹ کرتی ہے ڈھونٹی ہے لیکن نوین کا کوئی سراغ نہیں ملتا اب دھیرے دھیرے وقت بیٹھ رہا پولیس میں ریپورٹ بھی درج ہو چکی ہے لیکن نوین کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے اب پولیس کے اوپر بھی درج پریشر ہے پریوار کے لوگ بھی لگاتار جا رہے ہیں آج پڑوس کے تمام لوگوں سے پولیس نے دوستوں سے رشداروں سے پوچھتا چکی پر کوئی سراغ نہیں ملا تب ہی اب 6 اگست کی تاریخ آگئی دو اگست کو یہ ریپورٹ لکھائی گئی تھی اب 6 اگست کی تاریخ آگئی 23 جولائی سے نوین لاپتا تھا پولیس جھون رہی تھی گھر والے پریشان تھے 6 اگست کی شام دوہزر بائیس پچھلے مہینہ پورا گھر پریشان تھا جس گھر کے مکشہ کے غائب ہونے بھر 6 اگست کے شام کو اچانک وہی نوین اپنے ہی گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا اب یہ دیکھ کر پورا محلہ شدار بیوی بہن سبھی چونکڑتے ہیں 12 دن سے غائب نوین گھر لوٹایا تھا اب یہ سب دیکھ کر پورے گھر والے تو خوش نمین کی جو بیوی تھی اسے لگا کی سانپ سون گیا وہ بالکل پتھرا سی گئے اس کو دیکھ کر یہ لگی نہیں رہا اس کے چہرے پر کوئی ایسا بھاؤ کی اسے ہوا کیا ہے پتی کے آنے کی خوشی ہے یا یہ ہے کہ شاید وہ مان چکی تھی کہ وہ مر چکا اور اس کو زندہ دیکھنے کی خوشی ہے اور اس وجہ سے وہ بدھ بن گئی اب جو بھی تھا نوین آیا تمام لوگ خوش ہو گئے اسی میں دوران کسی نے کہا یہ پولیس میں چکے نوین کی گمشدگی کی ریپورٹ ہے تو پولیس کو انفارم کر دو کہ وہ مل گیا وہ بھی صحیح سلامت کسی پڑوسی نے پولیس ٹیشن میں فون کر دیا پولیس کے ایک ٹیم آئی اس نے کہا چلو ایک کیس سلجیا اب وہ نوین سے پوستاج کرتی ہے کہتی یہ بتاؤ کہ تم 23 جولائی کو غائب ہویا آج باروہ دن ہے بارہ دن تک تم کہاں غائب تھے کیوں تم پہ اپنے گھر والوں کو کانٹیک نہیں کیا تمہارا موبائل کہاں تھا کہاں کہاں رہے اور کیوں ہی اس طریقے سے اپنے آپ کو تم نے گم کیا اب جب یہ پہلی بار سوال پولیس کے سامنے آیا تب نوین نے کہانی سنائی اس بارہ دن کی گمشدگی کی کہانی اور ان بارہ دنوں میں اس نے جس سچ کا سامنا کیا اس کی کہانی یہ کہانی اس کی گمشدگی کی کہانی سے کہیں زیادہ ٹیڑھی تھی کہیں زیادہ الجی ہوگی تھی ہوا یوں کہ نوین جس انو پلوی سے جو اس کی بیوی تھی بے انتہا پیار کرتا تھا وہی انو پلوی ایک اور شخص سے پیار کرتی تھی اس کا نام اسی علاقے میں رہتا تھا اور ملاقات ہوتی رہتی تھی اب نوین اکثر کام کے سلسلے میں باہر بھی جاتا تھا تو اسی دوران میں اس سے ملاقات ایک دوسرے شخص ہوئی اس نوجوان کے ساتھ اب اس کے رشتے بنے اس لڑکے کا نام تھا ہیماونت کمار اب ہیماونت کمار کے ساتھ جو انو پلوی ہے یہ دونوں کی نزدیکیاں آگئے دیرے دیرے دونوں ملنے گلنے لگے حالانکہ انو پلوی کی یہ دو بچے بھی تھے پتی بہت پیار کرتا تھا لیکن عشق اندھا ہوتا ہے وہ یہاں ہوا اب دیرے دیرے لیکن یہ ہوا کہ نوین جب تب گھر بھی لوٹ آئے انو پلوی کو لگا کہ اس کا پتی ہی ہو اس کے اس محبت کی راہ میں روڑا ہے دیرے دیرے اس کے مند میں یہ خیال آیا کہ اگر نوین نہ ہو اس کی زندگی میں تو سب کچھ خوبصورت ہوگا اور یہی سے اس نے اب پلان کرنا شروع کیا ہی منتہ یعنی کہ اپنے عاشق سے اس بارے میں بات چیت گی اس نے کہا کہ ہم دونوں کے زندگی بہت اچھی ہو جائے گی اگر ہمارا پتی میرا پتی راستے سے ہٹ جائے تو اس نے پوچھا کیا اپائے تو اس نے کہا کہ اسے راستے سے ہٹا دو اسے ختم کر دو اب یہ ہوا کہ نوین کو مادنہ ہے لیکن کیسے پیشیور قاتل تو تھے نہیں یہ لوگ نہ کرمنل تھے سوشل میڈیا واقعی چیزوں میں ایکٹیف تھے انہیں جانکاری تھی پھر انہیں پتا چلا کہ کچھ ایسے قرائے کے قاتل ہوتے ہیں جو پیسے لے کر قتل کرتے ہیں جنہیں ہم سپاری کلر گیتے ہیں انوپاللوین یہ بات اپنے بائی فرنڈ ہمنتہ کو بتائی اس نے کہا ٹھیک ہے میں ڈھونڈتا ہوں اس کے بعد کچھ اپرادی قسم کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کی اور پھر ان لوگوں نے سپاری کلر کو چنا تین سپاری کلر تھے جن کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی کہ ایک شخص کو مارنا ہے ہمامنت اس نے ہی بات چیت کی انوپاللوی کے بہاب پر اور سودہ آخر میں یہ تیہ ہوا کہ دو لاکھ روپے میں نوین کا قتل ہوگا اور دو لاکھ کی سپاری جو ہے ان تینوں سپاری کلر نے مانگی اب دو لاکھ روپے میں ایک قتل ہونا ہے تین سپاری کلر اس کے لئے تیار کی جاتے ہیں پر شرط ایک رکھی جاتی ہے ہمامن کی طرف سے اور انوپاللوی کی طرف سے کہ جب آپ قتل کرو گے تو ثبوت کے طور پر مجھے میرے پتی کی لاش دکھاؤ گے موبائل پر اس کی تصویر کھینچ کر اور تب ہم مانیں گے کیونکہ لاش کسی کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے پہلی تو شرط یہ تھی پولس کے بھی نہیں اور کسی اور کے بھی نہیں اور دوسری یہ ہے کہ اس لاش کو ٹھکانے لگانے سے پہلے اس کی تصویر تم بھیج ہو گے اس شرط کے ساتھ ایڈوانس نبی ہزار روپے نائنٹی تھاؤزن روپیز تین سیریل کلر کو دیئے گیا باقی کے ایک لاکھ دس ہزار روپے کام ہونے کے بعد سودہ تیہ ہو گیا اب وقت اور موقع کا انتظار کرنے لگے اسی دوران تئیس اگست کی تاریخ آتی ہے تئیس جولائی کی بلکے نوین اپنے کیب کو لے کر کہیں جا رہا تھا ان سپاری کلرس نے اس کا کافی پہلے سے ہی پیچھا کر رکھا تھا کئی دنوں سے اس کی ریکی کر رکھی تھی اس کی روٹین کو فالو کر رہے تھے انہیں معلوم تھا یہ کب کہاں سے گزرتا ہے کب گھر لوٹتا ہے تئیس جولائی کی شام جب نوین گھر لوٹ رہا تھا ان میں سے تین میں سے دو سیریل کلر نے ایک جگہ پر اس کا انتظار کیا جیسے ہی نوین پہنچا ہاتھ دیکھ کر اس کیپ کو رکھوایا اور پھر کہا کہ کہیں چلنا ہے نوین نے کہا چلو کچھ کمائی ہو جائے گی اس نے بیٹھا لیا تھوڑی دوری کے جانے کے بعد ان کا تیسرا ساتھی بھی وہاں کھڑا ہوا تھا اس نے ہاتھ دیا گاڑی روکی اس نے ان کو ہی بیٹھا لیا دونوں نے کہا ہمارا جاننے والا ہے اب یہ کیب ایک سنسان راستے پر چل پڑی کیب نکل گئی اس کے بعد دیر رات اسی تیس جولائی کی دیر رات موبائل پہ ووٹس اپ کے ذریعے ایک تصویر ہماوند کو بھیجی گئے اور انوپنلوی کو یہ تصویر تھی ایک لاش کی اور یہ لاش تھی نبین کی چہرہ بری طرح سے کچلا ہوا چہرے پہ زبردست خون لیکن چہرہ جو ہے پیچھان میں پوری طرح سے آ رہا تھا گلے پہ تیز دھار ہاتھیار کے نشان اور پورا شریر خون سے لگ پر تھا تصویر اتنی ویبھتس تھی کہ خود ہماوند کو دیکھ کر عجیب لگا کتنی بے دردی سے کیوں مارا اس نے تو صرف سپاریکلر دیتی قتل کرنے کے لئے اب نبین کی وائف نے بھی اس تصویر کو دیکھے انوپنلوی نے اس نے بھی دیکھا پھر ان دونوں کو یقین ہو گیا کہ چلو نبین کا کام ہو گیا ادھر تصویر بھیج کر تینوں سپاریکلر نے یہ ان کو ایک طرح سے پروف دے دیا کہ انہوں نے اپنا کام کر رکھا باقی کے ایک لاکھ دس سا روپے دے دی اس کے بعد وہ ایک لاکھ دس سا روپے وہ لے لیتے ہیں اگلے دن اب یہاں پہ کہانی ختم ہو گئی لیکن اس تصویر کو دیکھنے کے بعد جو ہیماون تھا انوپنلوی کا جو بائفرنڈ اس کے مطلب دل اس کا بدل سا گیا میں نے شروع میں بھی کہا کہ وہ پیشے ور کرمنل نہیں تھا نہ اس کا کوئی ایسا پاس تھا پیار کرتا تھا اس چکر میں وہ قاتل بن بیٹھا لیکن نوین کی اس ویبھت تصویر نے اس کو بیچین کر دیا اسے لگا کہ یہ کیا کر دیا میں نے پھر اس کے اندر در بیٹھ گیا کہ کل کوئی خلاصہ ہو جائے گا پولیس تک بات پہنچ ہوگی میں گرفتار ہوں گا میری فیملی سب بدنام ہو جائیں گے اب اسی بیچینی میں وہ الجھن میں پڑا رہا اور آخر کار اس الجھن کے دوران اس سے جب برداشت نہیں ہوا تو پھر اس نے ایک روز اپنے ہی گھر میں پھانسی کے پھندے پر پنکھے سے جھول گئے اور ہمامت نے اس طرح سے خودکشی کر لی ایک اگست دو ہزار بائیس کی بات تھی تئیس جولائی کو غائب ہوا تھا اس دوران میں اس نے تصویر دیکھ لی تھی اور اس کو آت مگلانی فیل ہوئی افسوس ہوا اور ایک اگست کو ہمامت نے اپنے گھر میں خودکشی کر لی اب سوال یہ ہے کہ ہمامت نے خودکشی کر لی سیریل کلر نے تمام تصویریں بھیج دی تو پھر چھ اگست کو نوین واپس کیسے لوٹ رہا ہے کیونکہ تئیس جولائی کو اس کا قتل ہوا تئیس جولائی کی رات تصویر آئی اس تصویر کو دیکھنے کے بعد قریب ایک ہفتے کے بعد بیچینی میں گزارتے ہوئے ہمامت نے ایک اگست کو خودکشی کر لی لیکن پختہ ثبوت تھا کہ وہ تصویر وہ لاش نوین کی ہے لیکن وہی نوین ہمامت کی خودکشی کے تین دن کے بعد بلکہ پانچ دن کے بعد چھ اگست ایک اگست کو اس نے خودکشی کی اور پانچ اگست کو وہ زندہ گھر لوٹ آتا ہے تب یہاں پہ یہ ایسا کیوں ہوا تو اس کے بعد اب نوین پوری کہانی بتاتا ہے ہوا یہ کہ تئیس جولائی کو نوین کو کڈنیپ کر لیا تھا ایک طرح سے قیب میں سواری کے نام پر اور وہ جو تین لوگ بیٹھے تھے جو تین سیریل کلر تھے ان میں سے ایک کا نام تھا حریش ایک کا ناغراجو اور ایک کا مگلن تو حریش ناغراجو اور مگلن انہوں نے دو لاکھ روپے کی سپارے دی تھی اب تئیس تاریخ کی رات جو پتہ بتایا تھا اس کی جگہ کسی اور سنسان علاقے پر لے گئے رات کا وقت تھا تھوڑی دور جانے کے بعد نوین کو احساس ہو گیا کہ شاید یہ غلط راستے پر لے جا رہے اس نے جانے سے منع کیا پھر انہوں نے اچانک ہتھیار نکالے اور اسے کہا کہ جہاں کہوں وہی لے کر چلو پھر وہ اس کو اگر سنسان علاقے پر لے گئے اب تک نوین کو احساس ہو چکا تھا کہ کچھ گربر ہے لیکن اسے یہ تھا کہ میری کسی سے دشمنی نہیں ہے مجھے کوئی کیوں مارے گا اب جنگل میں لے جانے کے بعد اسے تیز دار ہتھیار سے مارنا تھا تینوں سپاری کلر تیار تھے نوین نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہاں مجبوری ہے ہم نے تمہارے مارنے کے لئے پیسے لیے تو اس نے کہا کہ لیکن میری کیا دشمنی ہے یہ آپ سے یہ جس نے پیسے دی کیونکہ میں غریب انسان ہوں میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ناس تک کبھی میرا کسی سے جھگڑا ہوا تو اس نے کہا نہیں کسی نے دیا ہے پیسے اس کا مطلب ہے تمہارے دشمنی ہے تو یہ اتنا معصومیت سے بات کر رہا تھا کہ ان سپاری کلر کا دل پسیج گیا انہوں نے کہا کی تمہیں ایسا کیوں لگتا کہ تمہیں کوئی نہیں مار سکتا اس نے اس لئے کی میں کبھی کسی کا برا کیا ہی نہیں پھر اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب آپ نے پیسے لیے تو آپ اپنا کام کریں گے تو مجھے مار ڈالیے لیکن میں صرف ایک چیز جانا چاہتا ہوں وہ میرا دشمن کون ہے جو مجھے مارنے کے لئے پیسے دے رہا اگر آپ نام بتا دیں تو میں سکون سے مر جاؤں گا اب یہاں پر بھی سپاری کلر کو لگا کہ یہ کیا بندہ ہے اور اتنا معصوم ہی اتنا بھولا ہے انہوں نے اپنے اصول کو توڑا اور انہوں نے کہا کہ اصل میں تمہاری جان کے جو دشمن ہے وہ کوئی اور نہیں تمہاری اپنی بیگی ہے یہ سن کر سب سے زیادہ صدمہ لگا نبین کو اس نے کئی بار پوچھا کہ آپ جھوڑ بول رہے ہیں پھر اس نے بتایا ان کو پروف دیا یہ دیکھو یہ لڑکا ہے ایک جس سے تمہارے بیوی پیار کرتی ہے تمہیں راستے سے ہٹا کر یہ دونوں ایک ہونا چاہتے ہیں اور اسی لئے ہمیں پیسے دیا اور اس میں تمہارے بیوی سے بھی بات چیت ہو بیوی کا باقاعدہ نمبر دکھایا اب جب یہ یقین ہو گیا اب بھی یہ تھا ان سیریل کرر کو اسے مارنا ہے تب نبین نے کہا اب اگر آپ مجھے چھوڑو گے تو زیادہ افسوس ہوگا اب میں اس سچ کو جاننے کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا تو آپ اگر چھوڑ دو گے تو خودکشی کرلوں گا اس سے اچھا آپ مار دو اب یہ سن کر وہ تینوں سیریل کلے گئے عجیب الجھن میں آگئے پیسے لیے ہیں مارنے کو لیکن یہاں اس کی کہانی سن رہے ہیں اس کی معصومیت دیکھ رہے ہیں اس کا بھولاپن دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہوں میں انہوں نے کہا ہم تمہیں نہیں مارنے گی پھر اس کے بعد انہوں نے کہا آپ پیسے تو لیے ہیں تو وہ پیسے واپس بھی نہیں کرنے ہیں تو انہوں نے کہا تمہیں ہمیں صرف ایک مدد کر دو تم زمین پر لیڈ جو ایک لاش کی طرح انہوں نے اسے لٹایا اور بہت سارا کیچپ لے کر آئے اور وہ کیچپ اس کے چہرے پہ ڈالا گلے پہ ڈالا جسم کیلہ گلہ جسوں پہ ڈالا وہ ریڈ اگدم بلکل لگا کے خون ہے اور اسی طریقے سے انہوں نے اس کی تصویر کیجئے اور وہ تصویر پھر بھیج دی اور اسے یہ بتایا کہ دیکھو یہ تصویر ہم کہاں بھیج رہے ہیں تب نوین کو پوری طرح سے یقین ہو گیا اب اس کے بعد انہوں نے نوین کو چھوڑ دیا لیکن نوین اس سب جاننے کے بعد اپنی بیوی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا اور اسی لیے وہ کہیں ادھر ادھر بھٹکتا رہا آخر کار چھے اگست ہو وہ واپس اپنے گھر لوگتا ہے اور اسی لیے جو اس کی وائب تھی جب اس نے اس کو دیکھا آنو پر لبین تو وہ بد بن گئی تھی کیونکہ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جس کی سپاری دی ہے جس کی لاش کی تصویر خود موبائل پر اس نے دیکھی ہے وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے اب یہ ساری باتیں نوین نے پولیس کو بتائی پولیس نے نوین کے کہنے پر حریش ناغراجو اور مغلن ان پینوں کو گرفتار کیا جو بائی فرن تھا وہ آلڑی خودکشی کر چکا تھا اس میں ایک گناہکار تھی بیوی نوین کی اپنی پولیس نے ان سیریل کلرز کے ساتھ نوین کی بیوی کو گرفتار کیا اس پوری سازش اور سپاری دیمی کے لیے پھر جب اس کے کال ڈیٹیل اب باقی چیزیں کھانگا لی گئی تو پتہ چلا کہ لگاتار نوین کی جو وائف ہے انوپلہ بھی وہ اپنی ماں کے سمپرک میں تھی پھر پتہ چلا اس کی ماں بھی اس سازش میں شامل دی اور وہ بھی نوین کے قتلے کی حصے دار تھی پھر نوین کی ساز کو بھی گرفتار کیا گیا تو نوین کی ساز بیوی تینوں سیریل کلرز کو گرفتار کر کے پولیس نے اب مقدمہ بنانے کی تیاری شروع کی اور ان کو جیڑ بھیج دیا تھوڑا سا وقت بھی تھا اب نوین پھر سے پولیس ٹیشن پہنچا اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں میرے بیوی نے اسے پوچھ کیا میری ہی سپاری دی لیکن میں اپنی بیوی سے بے انتہا پیار کرتا ہوں اس لئے میں نہیں کہتا ہوں کہ میں کوئی کیس کروں آپ یہ کیس ختم کر دو میری بیوی کو آزاد کر دو میرے دونوں بچے میں ہیں بینا ماں کے رہ رہے ہیں اور میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی پوری زندگی رہنا چاہتا ہوں اب یہاں پر ایک پتی کا پیار تھا ایک عشق تھا ایک رشتہ تھا لیکن دوسری طرف قانون قانون کی اپنی کچھ بیڑیاں مجبوریاں تھی پولس نے کہنے کے باوجود انوپلوی کو رہا نہیں کیا اس نے کہا کہ اب اس کا فیصلہ عدالت میں ہوگا کیونکہ کیس تیار ہے اور جو بھی اقبال جرم ہے وہ بھی کر چکے تب تمہاری بیوی کی رہائی یہ عدالت کے اوپر ہے حالانکہ جو قانون کے جانکار ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہی اسٹینڈ نوین کا عدالت میں بھی رہا اور نوین نے یہ کیس واپس لے دیا تو شاید اس کی بیوی کو سزا نہیں ہوگی اور وہ باہر آ جائیں گی لیکن یہ ایک ایسا قطع تھا جس میں ایک سپاری دی گئی جس کی سپاری دی گئی وہ زندہ ہے اور جس نے سپاری دی اس نے خود کو خودکشی کر لیا اور جو اکیوز پکڑی گئی اس کو خود جس کی جان جانی تھی وہ کہہ رہا ماف کر دو تو ہر طرح سے یہ ایک عجیب اور انجھے ہوئی کہانی تھی تو آج کہانی میں اتنا ہی